اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آڑ میں بچانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ باتوں پر تفسرہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اس ملک کا سبیدان آئینے ہند سب سے اوپر ہے سبیدان سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اسی کی کوشش پھر کا پرستو کی جانب سے دو ہزار چودہ سے مستقل جاری ہے سب سے پہلے اس ملک کے عوام کو سلام اور خاص کر کرناٹک کے عوام بھی کابل مبارک بات ہیں جنہوں نے دھرم کی آڑ میں سیاسی مفات حاصل کرنے والوں کو سبق سکھایا اور اقتدار سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوئے اب جب حکومت سیکیولر آ چکی ہے کانگریس نے مقامی مددوں پر چوناؤ لڑا مہنگائی بے روزگاری کا عوام کے سامنے لائیا جبکہ عامیت شاہ سے لے کر وزیراعظم موڈی اور یوگی یہاں تک بوم میں بھی مسلم مخالی بیانات دے کر عوام کے اصل مددوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بار بار دہشتگردوں کا ساتھ دینے والی کانگریس کہتے ہوئے پی آف آئی پر کس طرح بھاج پانے پابندی لگائی بتائی دوسری طرف کانگریس نے دو کتم آگے بڑھتے ہوئے اور جرت کا اقدام کرتے ہوئے بجندل پر پابندی لگانے کی بات کی یہ اقدام ہو سکتا تھا کہ کانگریس کو نقصان بھی پہنچا سکے لیکن عوام کی نبز کو پکڑنے میں کانگریس کامیاب رہی خیر اصل مددے کی طرف لوٹتے ہیں بات بلگا میں اوٹنگ کے دن راجو سیٹ زندہ باد کے نعارے کو کیسے مینپلٹ کیا گیا اس پر ہے آج کئی بڑے نیوز چانلوں کے فون آئے اور اس پر تب سرا کرتے رہے کہاں تک پہنچنے میں بھاچپا ان کا آئی ٹی سیل کامیاب ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بجائی جھوٹی خبروں کو چلانے والوں پر کاروائی ہونی چاہیے اور اس سے بھی پہلے پولیس انتظامی اگر سو موٹو کے تحت مقدمہ بھی درج کرتا ہے اس کا آخر کیا مطلب ہے پہلے تو آڈیو کی تحقیق ہونی چاہیے اور یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ راجو سیٹ زندہ باد کو ہی اس طرح دیش ویروضی نعرہ بنایا جاتا ہے جب سے موڈی حکومت آئی ہے اس طرح کی کئی وارداتے ہوئے ڈبل انجن سرکار بھی بکاس تو نفرت کا ہی تو ہوا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو اب نظریہ بدلنا ہوگا اس سے پہلے بھی یمیلے آوے پارٹیل کے خلاف کئی شکایت عوام کی جانب سے بیان کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ پولیس پر دواو ڈال کر مقدمے درج کرنے کی کوشش بارہ کی جاتی رہی ہے پر اب پولیس انتظامیہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت بدل چکی ہے اب بھاجپا کی نہیں بلکہ کانگریس کی حکومت آ چکی ہے ہم نے کل بھی دیکھا کہ بھاجپا کی ریلی میں رپڈی کے چورہیں پر بڑے پیمانے پر پٹھا کے پڑے جا رہے تھے اور پولیس کھاموش کھڑی نظر آ رہی تھے جبکہ نارے بازی دونوں طرف سے ہو رہی تھی اور کہیں پر بھی دیشورو دین آرہ تو نہیں لگایا گیا تھا تو پولیس کانگریس کارکنان کے پاس ہی چلی گئی جبکہ بھاجپا والے نفرکتی نارے لگا رہے تھے اور کئیوں کے ویڈیوز میں بھی قید ہے اگر انتظامیہ کو مزید تحقیق کرنی ہے تو CCTV فٹیج کے ذریعے تپتیش کر سکتی ہے لیکن پہلے سے ہی کانگریس والے کو نشانہ بنانا اور خاص کر اس وقت تو اور بھی پولیس والوں کو جوش آتا ہے جب مسلمان سامنے ہو لہٰذا جلد وزیرعالہ صدرامہ یا ڈکے شوکمار بن جاتے ہیں تو پہلا سرکیولر یہی نکلنا چاہیے کہ اب جتنے بھی سرکاری موقع میں یا ایجنسیاں ہیں ان کی ذہنیت بدلنے ہوگی سبھی جانتے ہیں کہ جس پارٹی کی حکمت ہوتی ہے اسی پارٹی کی طرف انتظامیاں کا بھی جھکاؤ رہتا ہے کانگریس کو بھاجپا کی طرف بے گناہوں پر کاروائی کرنے کا گلت کاروائی کا دباؤ پولیس پر نہ بنائے جو بھی مجرم ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے یہ کتلا کی مطابق کاؤنٹنگ کی جگہ سے دو کلومیٹر تک ریالی نہیں نکالنی چاہیے تو پھر اب پارٹیل پر مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا منپلیٹڈ آڈیو کو زریعہ بنا کر مقدمے صرف اس لئے دائر کی جا رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو چکے اب اسے کیا کہا جائے سب سے پہلے انتظامیاں کے ذہن سازی کی ضرورت ہے کیونکہ جرم کوئی بھی کرے مقصود سماج کو ہی کڑگرے میں کھڑا کرنے کی آدت اب سرکاری موقعہ کو ہو چکے جسے بدلنے کی ضرورت ہے تھوڑا سخت رویہ کانگریس ایمیلے کو بھی رکھنا ہوگا ورنہ جیسا ایمیلے کا نا سننے پر بھاج پاولو نے ٹرانسپر کا ہتھکنڈا استعمال کیا تو اسی طرف سران کے ٹرانسپر بھی کرنے چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو گرفتار کیا جائے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جرم کوئی اور کرے اور سزا ہمیشہ کی طرح ایک سماج ہی بھوگتا رہے کانگریس مکمل اکسریت کے ساتھ جیت چکی ہے جیسا کانگریس نے بجنگدل پر پابندی کی مانگ کا اعلان کیا ہے اس پر جلد عمل کرتے ہوئے جو بھی سماج میں نفرت فیلانے کا کام کرتا ہے کاروائی کریں جس طرح ممتب اینر جی کے جریوال سخت فیصلے لے رہے اسی طرح کرناٹوک اور خاص کر بیلغام میں نظم و ضفت کا اتمام کریں خاص کر اقلیتی سماج کے ساتھ بہت زیادتی ہوئے اور وہ امید لگائے پیٹھے کہ انصاف ہوگا اور اسے کبول بھی کرنا ہوگا کاروائی بھی ایک طرفہ کی جاتی رہی ہے آج بھی حبلی آلند بینگلور میں ایک سال سے زیاد عرصہ گزرا یوں یہ پی اے کے تحت مسلم نوجوان جیلوں میں بند آئے پچھلی سرکار نے جن بے گناہوں کو جیلوں میں قید کیا ہے انہیں رہا کرنا بھی موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے لہٰذا آج اس موضوع پر بولنا اس لئے ضروری ہوا کیونکہ سو موٹو کی تحت تلکواری پولیس تھانے میں مقدمہ فرضی نارے پر اس لئے درج کیے جاتے ہیں کیونکہ میڈیا میں زیادہ دکھائے گا اب جھوٹ زیادہ بولنے پر ہی مقدمے درج ہونے لگے تو پھر سچائی کی اہمیت کیا اور ذمہ داری تو ویسے بھی انتظامیاں کی بنتی ہے آج بھی بھاجپا کی حکومت ہونے کے ذہنی دواؤں سے باہر نکل کر صحیح مجرموں کو گرفتار کرنے کی جھرت کرنی ہوگی پھر مجرم کسی بھی درمزاد پات کا ہو اور یہی اب کانگریس حکومت میں عوام امید کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ عوام کی امید پر کانگریس خری اترے گی آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اور نا حافظ موسیقی